حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اہل حدیث کا دین رائج ہے جبکہ جناب مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں کہ وہاں میں عام احمد ان حنبل کا دین رائج ہے سعودی عرب کا بقاعدہ قانونیں نیٹ پر سرچ کر لیں آپ لاؤ ہے کہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ یہ تو گوگل پر لکھے آ جائے گا اور بقاعدہ فقہ حنبلی کی کتابیں لاؤ میں شامل ہیں کہ اس کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا اس میں جزیہ نہ ملے تو اس کتاب پر اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے اب کا مجھے پتہ نہیں آٹھ دس سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا یہ جو شیخ شریم ہے نا امام حرم انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایش ڈی کیے خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایش ڈی کیے تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جائے ہی نہیں سکتے سمجھ رہے ہیں وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ گزرے ہیں کون سے جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے باقاعدہ آناؤنسمنٹ کی تھی اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے آٹھ دس سال پرانی بات ہے باقاعدہ آناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پر کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے یہ آناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پر درست تفسیر جیسے بھی ہمارا یہ درست چل رہا ہے ایک ہوتا ہے جو لوہ پڑھایا جاتا ہے نا تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درست اٹینڈ کیے فقہ حنبلی کی کتابیں بقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ سمجھ رہے ہیں تو ہاں بعض چیزوں میں فقہ حنبلی سے خروج کرتے ہیں تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں میں فقہ انفی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو اصول اور آداب ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ کن چیزوں میں آپ جو ہے وہ مسلک سے خروج اختیار کر سکتے ہیں باقی فقہ حنبلی رائج ہے اور وہ خلاف فقہ حنفی کے بھی نہیں ہیں یہ جو امام شے بھی ہیں جو جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی آئیں ان کے قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے بیت اللہ کی چابی آئیں لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابی آئیں نبی کے دور سے اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لئے لوگ امانتیں رکھواتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گے جو لے گا ان سے تو ظالم ہوگا تو اس میں علماء کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی اور قبیلہ قیامت تک رہے نہ رہے یہ قبیلہ بہرحال رہے گا تو اب بہت سے لوگوں نے ماضی میں اس قبیلے کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں پیسے رکھوائے ہیں زیورات رکھوائے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک آپ کے قبیلے نے رہنا ہے جب حضرت مہدی آئیں گے تو یہ امانتیں آپ ان کے سپرت کر دینا تو ابھی بھی جن کے ہاتھ میں اور میرے لیے یہ سعادت کہ میں شو مارنے کا عادی نہیں ہوں وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی نہیں بنایا اس کا جب مجھے بیت اللہ کا غلاف پیش کیا گیا تھا ان کی طرف سے تو وہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پر ڈالا لیکن میں نے اپنے چینل سے ابھی تک وہ ویڈیو کلپ نہیں ڈالا لیکن اب بات چل پڑی تو میں بتاتا ہوں ان کی طرف سے جو بیت اللہ کی چابی ہیں جن کے پاس ہیں مجھے الحمدللہ باقاعدہ بیت اللہ کا غلاف حدیعہ کے طور پر پیش کی ہے اور وہ ہنفی ہیں اس لئے نہیں انہوں نے دیا کہ وہ ہنفی اسلام میں ہنفی شافی کی بیس پر پروٹوکول نہیں ہے میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب والے وہ مذاہب عربہ کو نہیں مانتے چاروں فقہ کو نہیں مانتے جو ان فقہ کو فالو کرتا ان کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے وہ چاروں فقہ کو مانتے ہیں چاروں فقہ کے فالوورز وہاں پہ بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں مدینہ یونیورسٹی کے جو ابھی پرنسپل تھے چند سال پہلے تک وہ ہنفی تھے انہوں نے کوئی سعودیہ کی پولیسی کے خلاف کوئی بیان دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو معذول کر دیا اس بیس پر نہیں کہ یہ ہنفی ہیں بلکہ اس بیس پر انہوں نے سعودی حکومت کی پولیسی کے خلاف بیان دے دیا تھا تو وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ ہنفی ہو یا شافی ہو یا ہنفی ہو یا مالکی ہو مالکی ہو یا حمل اس سے ان کے ہاں یہ مسائل کہاں ہیں ہمارے ہاں ہیں کہ جو فقہ انفی کو فالو کر رہا ہے وہ اندہ مقلد ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں یہ وہاں اہلِ حدیث بھی ہیں اور اچھی پوسٹوں پر ہیں تو یہ فرقواریت یہ عذاب یہاں پر ہے اہلِ حدیث بھی وہاں بڑی اچھی پوسٹوں پر ہیں لیکن سعودی عرب کا جو سرکاری مذہب ہے وہ بہرحال فقہِ حمبلی ہے اور علماءِ حرم وہ بھی حمبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں میں نے تو ان کی تحریریں پڑھی ہیں اہمہِ حرم کی کہ انہوں نے بقاعدہ ریٹن میں لکھا ہے کہ ہم فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبدالوحاب جن کی وجہ سے دنیا ان کو وحابی کہتی ہے نا محمدی تو کہنی سکتی تھی تو اببا کی تکھاتے میں ڈال کے وحابی کہنا شروع کر دیا محمد ابن عبدالوحاب جو ہیں جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں نا انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کی ہیں اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچوہ کوئی مسلک نہیں نکالا اور محمد ابن عبدالوحاب میرے پاس یہ سارے تحریریں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبدالوحاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچوہ مسلک نکالا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچوہ مسلک نہیں نکالا اہل سنت والجماعت کے جو چار مقاتب فکر ہیں ہنفی مالکی شافی حمبلی ہم انہی کو فالو کرتے ہیں اور اس میں ہم فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم ان تینوں کو چاروں کو بھرخ سمجھتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد عبدالوحاب کے ان کے فتاوہ میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کو مقتدہ اور رہبر سمجھتے ہیں مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتوہ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ تین طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہ کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے نہیں یاری بات سمجھنے تو یہ محمد ابن عبدالوحاب کبھی بیان میں نے بیان کی آپ کو جو میرے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہے نہیں تو آپ نیٹ پر سرچ کریں آ جائے گا آج کل تو گوگل بے لکھو بہت سے چیزیں نکل آتی ہیں تو یہ الفاظ نیٹ پر سرچ کریں وَلَا نُنْكِرُ أَحَدًا مَنْ قَلَّدَ أَحَدًا مِّنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَا کہ ان چاروں یہ محمد بن عبدالوحاب کا بیان ہے رحمہ اللہ کہ ہم کسی ایسے شخص پر رد نہیں کرتے جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے یہ نیٹ پر گوگل پر آپ الفاظ لکھ لیں ٹھیک ہے لَا نُنْكِرُ أَحَدًا مَنْ قَلَّدَ أَحَدًا مِّنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَا گوگل پر لکھیں گے یہ ان کی ورڈنگ انشاءاللہ آ جائے گی تو اور یہ بھی ہو سکتا نہیں آئے تو مزید ریسرچ کریں آپ مزید تحقیق کریں کیونکہ بعض دفعہ یہ الفاظ کسی اور کے بھی کہے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی اور کے نام سے آ جائے گی پھر وہ تو محمد بن عبدالوحاب وہ بھی ہمبلی تھے ان کے بیٹے نے تو بغیردہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے تقلید کے الفاظ ہیں ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ ہمبلی کو فاؤلو کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں پھر انہوں نے تین طلاقی مثال بھی دیا سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہے ہاں لوگ یہ ایک اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو بھائی فقہ ہمبلی کو فاؤلو کرنا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ایک عرب عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دلیل کو فاؤلو کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ نے جو قانون نافذ کیا ہے کہ فقہ ہمبلی پر فتوہ دیا جائے گا دلیل کو فاؤلو کیوں نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ امام احمد حمبل نے دلیل کو فاؤلو نہیں کیا تھا بھائی دلائل تو چاروں نے دلیل کو فاؤلو کیا ہے لیکن جب ان کے فاؤلو کرنے کے بعد ان کا اختلاف ہوا تو کسی ایک کو تو ترشید دینی پڑے گی نا یا تو آپ ججد پہ چھوڑ دیں تو ججد میں تو ہر طرح کی لوگ آتے ہیں وہ کبھی کسی چیز کو ترشید دے گا کبھی کسی چیز کبھی اس کا اپنا مفاد بھی ہوگا تو قانون کے ایک دائرہ کار میں لانا پڑتا ہے کسی کو ہاں بہت سے سعودی عرب کی عدالت کے فیصلے ہیں جس میں بہت سے تو نہیں کہوں گا بعض فیصلوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے خروج کیا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ضرورت کے لحاظ سے تو وہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی بعض فتاوہ ایسے ہیں ہمارے مدارس سے دیے جاتے ہیں جس میں فقہ حنفی سے خروج کیا ہے فقہ حنفی کو اس میں چھوڑا ہے انہوں نے لیکن بلکل ہم کہتے ہیں آزاد ہو جاؤ تو پھر قرآن حدیث کا لیبل لگا کے آپ اگر خود سے ہر آدمی کو تحقیق کی اجازت دیں گے اور پیچیدہ مسائل میں جن میں علماء کا اختلاف ہے تو پھر تو یہ فرقہواریت اتنی بڑے گی ہر آدمی ایک نیا فتوہ لارہا ہے آپ دیکھ رونا طلاق کوئی دے کر آئے ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتوہ مل رہا ہے اس کی قرآن حدیث کی تحقیق اللہ کہہ اس کی تحقیق غامدی صاحب کے پاس چلے جاؤ گے وہ بلکل ہی ایک مارکیٹ میں قرآن حدیث کی روشنی میں نئی تحقیق لے کر آ رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحقیق غلط ہوتی ہے لیکن عامی آدمی کو غلط لگتی نہیں ہے وہ بات ہے عامی آدمی کی وہ کیا کرے گا تو اس کو پابند بنانا پڑتا ہے کسی ایک فقہ کا باقی اہل حدیث حضرات بھی بہت کسرس سے ہیں وہاں پہ اس کی چند وجوہات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ بات فرمایا کرتے تھے جو اب پتہ نہیں نیٹ پہ کوئی الگ سے ہی مسئیبت نہ کھڑی ہو جائے لیکن اللہ کرے نہ کھڑی ہو بھئی بات تو غلط نہیں ہے اور اس میں کسی کی میں برائی نہیں کر رہا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مقلد حضرات ہیں ایک خرابی ان میں ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو معاملہ بہت سیٹ ہو جائے گا اور ایک خرابی مقلدین میں ہے جو مذاہبِ عربہ کو فالو کرتے ہیں ہنفی شافی وہ خرابی ان میں ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت اچھے ہو جائیں گے فرمایا کہ ہنفیوں میں جو ہمارے یہاں فقار آئے جائیں بدتیوں کی کسرت ہے اور بدعات کی کسرت ہے اور غیر مقلدین میں کم علمی کی کسرت ہے ریسرچ آدھی ہوتی ہے لیکن اس کو کل سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دو خرابیاں ختم ہو جائیں ادھر علم کا لیول تجھ کیا ہو جائے بڑھ جائے کیونکہ جب علم آئے گا نا تو پھر عالم کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس مسئلے میں میں یقینی طور پر رائے قائم نہیں کر سکتا اس میں وہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھ جائے گا کہ بھائی اس میں یہ قول بھی ہے بات آرہی ہے سمجھ میں جیسے فقہائے کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اختلاف کے باوجود کہ بھائی اس میں ان کی بھی دلیل ہے بلکل اس کو کل ادم نہیں قرار دے سکتے ہم ہمارے ہاں اہلِ حدیث حدرات سب نہیں ہوں گے ایسے بہت سے اہلِ حدیث حدرات کیا کرتے ہیں ان کے جو حدیث مل گئی نا اور ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب وہ سب پر مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور پھر دوسرے پر الزام کہ تم غلط کہہ رہے ہو تم حدیث کے منکر ہو جب آپ کا علم زیادہ ہوگا نا تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا آپ کہو کہ نہیں بھائی اس کے قول کی بھی ایک جہت اور اس کے قول کی بھی ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کیا بن گیا اختلافی تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا تو غیر مقلدین جن کو کہا جاتے ہیں جو اہلِ حدیث حدرات ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ علم سے فارغ ہوتے ہیں چند حدیثیں وہ بھی اردو میں پڑھ کر فتوہ لگانا شروع کر دیتے ہیں ان کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہنفیوں میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر بدت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں بولو بھائی ڈالیں گے بدات بہت ملیں گی آپ کو اور یہ دیوبندیوں میں بھی ملیں گی جب ان سے بولو بھائی اس کی دلیل کیا ہے تو سب تو ایسا نہیں ہوتے سب تو ظاہر ہے ہر جگہ اچھے بھی میں تو میں تو چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی میں بڑے عالم سے سنیے میں نے یہ بات تو وہ جب دلیل سے بات کرو بعض لوگوں کی حادث ہم نے یہ دیکھی ہے تو وہ حضرت دامت جی نے یہ فرمایا دامت برکاتو نے یہ فرمایا حضرت والا نے یہ فرمایا تو حضرت جی نے فرمایا تو عامی آدمی یہ کہتا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کوئی عالم کو تو چاہیے بھائی تو آپ تو کم اس کم کوئی دلیل پیش کریں نا اس کی تو بہت ساری بدتیں رائج ہو چکی ہیں لیکن وہ پھر وہ فقہ ہنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم ہنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں اور فقہ ہنفی میں ایسے فقہ ہنفی میں حالکہ وہ ایسا امام ہنیفہ نے نہ ایسا کہا ہوتا ہے نہ ان کی کوئی ایسی رائے ہوتی ہے نہ ان کے شاگردوں نے نہ مشتہدین سے کچھ منقول ہوتا ہے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تقلید کی جاتی ہے مشتہد کی اب یہ نہیں کہ جو بھی جو بات کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر بن گئی آپ نے صرف اس لیے ماننا ہے کہ وہ ہمارے حضرت جی نے کہی ہے ایسا نہیں ہے تو مقلدین میں بدت کی بیماری زیادہ ہے اور اہل حدیث اکثر بدات سے بچے رہے ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدت سے دور ہوتے ہیں ان میں بہارل یہ خوبی ہے تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدات کو نہیں مانتے وہ بدات سے بہت دور ہیں تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مزاجب کو نہیں مانتے اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدات سے بولو بھائی بہت دور ہیں تو بدت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے فغہ انفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی ہیں عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں حدیث صحیح ہونی چاہیے ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو وعیزین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں ان میں بھی بہت سے وعیزین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے اس کا سے بھی بڑا ایمیج دنیا میں خراب جاتا ہے تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا احتمام جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ کرتے ہیں تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو آگے وہ حدیث سے مطلب جو کشید رہے ہوتے ہیں